بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم میں چینل نوڈ ڈزیننگ کیسے آپ سب دعا ہے میری کہ آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے ہزمان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک آج میں آپ کو دام ڈزین بنانا بتاؤں گی یہ ڈزین آپ سلیف سپر اور ٹروزر پر بھی بنا سکتے ہیں ڈوبٹے پر بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے گتہ لے لیا ہے اس کے پر میں ایک سیدھی لین لگا لوں گی اس کے کنارے سیدھے کر لوں گی اب ہم ڈائی اینج کا ناب کرتے ہوئے ایک اور لین لگا لیں گے ڈائی اینج کا ہی فیر ناب کریں گے پھر لین لگا لیں گے اور یہ چورس ڈبا بجائے گا اور اب ہم اس کو ایسے کٹنگ کر لیں گے اب اس کے اندر ہم نے نشان لگانے ہیں ایسے ناب کرتے ہوئے ہاف اینج کا ہم نے نشان لگانا ہے ہاف اینج کی ہم سیدھی لین کریٹ کر لیں گے اس طرف بھی اس کے اندر ایک اور چورس ڈبا بن گیا یہ جو بنا اس کو ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے یہاں سے کونے تک لے کے جائیں گے کٹنگ کر کے چاروں کونوں تک پہلے ایسے کٹنگ کر لیں گے پھر ہی اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں بلکل ہماری کٹنگ اچھے طریقے کے ساتھ ہو گئی اب ہم چیز بکرم لیں گے جیسے یہ نیک سے بچ جاتی ہے چھٹے چھٹے پیس ہوں گے اس کے پر رکھ کرنا جیسے ہم نے یہ شے بنائی ہے نا ویسے ہم اس کی شے بنا لیں گے بلکل ایسی ہم نے بنانی ہے کہیں سے کم یا زیادہ نہیں کرنے تو ہمارا اڈزین بھی نہ کم یا زیادہ ہو جائے گا اب ہم اس کو گٹنگ کر لیں گے جیسے ہم نے شے بنائی ہے لینیں کریٹ کی ہیں ان کے اوپر ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کے اندر سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ بھی بلکل ہم نے لین کے اوپر کٹنگ کرنی ہے اندر سے کٹنگ کرنے کے بعد جتنے بھی ہم نے پیس بنانے ہیں ایسے ہی ان کے شے بنا کر کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے کٹنگ بھی کر لیے اور یہ کپڑے لیے ان کے اوپر ہم پریس کریں گے یہ تین دن رکھ کر میں ایسے درمیان میں فاصلہ ہم نے چھوڑ دینا ہے ہاف اینچ کا یہ ایک اینچ کا چھوڑ کر اس کو پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیے اور یہ دبل کپڑائی ہے دیکھیں تینوں کا دبل کپڑائی اب ہم سلائی لگائیں گے اس کا جو اندر والا حصہ ہے نا اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا لینی ہے کونہ آئے گا تو ہم نے مشین کو روکنا ہے سوئی نیچے رکھیں گے تو کونہ اچھا بنیں گا ایسے ہی ہم اس کے نا دوسرے بیسوں کے اوپر ایسے ہی سلائی لگا لیں گے اور سلائی ہم نے لگا لی اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کر اس کے چاروں طرف ہم نے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑنا ہے اضافی کو ہم نے کٹنگ کر دینا ہے ایسے ہی جو ہم نے پیس بنائے تھے سب کو ہم ایسے ہی سلائی لگا کر چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا کپڑے کو کٹنگ کر دیں گے اندر سے بھی کپڑے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اور سارے ہم نے یہ کٹنگ کر لی اب ہم ان کو سیدھا کریں گے یہ کپڑے کو ایسے اندر کی طرف ایسے نکالتے ہوئے ایسے سیٹ کر لیں گے اور پریس کر لیں گے کہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر فیکس ہو جائے ہماری سلائی یہاں سے کھل جائے سیٹ ہو جائے سلائی ہماری یہاں پر یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ سیٹ ہو گئی ایسے ہی ہم سارے پیس بنا لیں گے یہ میں نے گم سٹیک لی ہے ایسے ہم لگائیں گے جو چیس بکرن والا حصہ ہے اس کے اوپر ایسے لگا کر اوپر کی طرف ایسے فولڈ کرتے جائیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ہم ایسے ہی لگائیں گے یہ کپڑے کو ایسے نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے پھر یہاں سے بھی بلکل جیسے ہمارے کونیں بنے ہوئے نا ویسی ہم نے یہ کپڑے کے کونیں بنانے کئی سے ہم نے کم یا زیادہ نہیں کرنے تو کونیں ہمارے اچھے نہیں لگیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو ایسے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے کے ساتھ فولڈ ہو گئی ایسے ہی یہ سارے ہم بنا لیں گے اور یہ سارے ہم نے بنا لیے اب ہم ترپائی کریں گے سوئی میں سنگل داگہ ڈالا یا ڈبل ڈال لیں آپ ایسے اس کے چاروں طرف ہم نے نا ترپائی کر لینی ہے اس سے یہ ہمارا کپڑا یہاں پر فکس ہو جائے گا جتنا مرضی ہم ووش کریں گے یہاں سے کھولے گا نہیں اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو نیو نیو ڈزین بننے کے لیے ملیں گے اور یہ ترپائی ہم نے کر لی ایسے ہی سب کو ہم کر لیں گے اور یہ سب کی ہم نے ترپائی کر لی پیسوں کی اب ہم ڈزین بنائیں گے ایسے رکھ کر ہم نے ڈزین بنانا ہے ایسے سیٹ کر کے رکھیں گے یہاں سے کونے سے تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے ایسے کٹنگ کر لیں گے پھر اس کو اس کے اندر رکھیں گے پھر ایک اور اٹھا کر اس کے اندر سے ایسے ڈالتے ہوئے اس کو بھی ایسے سیٹنگ کر لیں گے پہلے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے ایسے بلکل یہاں سے کونہ سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر نام ترپائی کر دیں گے اس کے جو بھی سینڈ یہاں پر اس کے پر ہم درپائی کر لیں گے اور یہ درپائی کر لیں اب ہم یہ دوسرا حصہ ڈال لیں گے پہلے والا اس کے اوپر ایسے سیٹ کر لیں گے یہ جوڑ والا حصہ اس پٹی کے ایسے نیچے آ جائے گا ایسے سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہم درپائی کر دیں گے ٹانکیں لگا دیں گے یہ جوڑ کو یہاں پر ایسے میج کر لیں گے اور یہ ہم نے لگا لگے اب یہاں پر بھی تھوڑا سا کونے سے فاصلہ چھوڑتے ہوئے ایسے کٹنگ کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم گم کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیں گے بعد میں درپائی کریں گے یہاں پر ایسے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے سے پہلے ایک اور اس کے اندر سے یہ رنگ کو نکال لیں گے ایسے ہی ہے نا یہاں پر ہی پریس ہو جائیں گے یعنی کہ سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم درپائی کر لیں گے ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے ویسے اس کے کونے ادھر سے ادھر ہو جا رہے ہیں یعنی کہ ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہو جا رہا ہے یہاں پر پھر ہم ایسے سیٹ کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل طریقے کے ساتھ یعنی کہ بلکل جیسے ہم سیٹ کر رہے ہیں ویسے ہی سیٹ ہو رہا ہے سیٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو پریس کریں گے اور پھر ترپائی کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس بھی کر لیا اترپائی بھی کر لی اور ڈیزائن دیکھیں ہمارا کتنا پیارا بنائی اب ہم نے سب سے پہلے اپنے چاک دامن بلکل کمپلیٹ کر لینے جتنی لبائی ہماری ڈیزائن کی اور اتنی ہم نے شیلٹ کی کم کر لینے اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کو لگانا ہے بلکل کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ موٹے والے موٹی لی ہیں یہاں سے بلکل ہم نے برابر رکھنا ہے اور یہاں ہم نے یہ کونے سے نکالیں گے نیچے سے سوئی کو اوپر کی طرف نکالیں گے پھر ہم نے موٹی سے نکال لیا سوئی کو ایسے دو تین مرتبہ پکا کر کے ایسے ہی ہم دوسرا موٹی لگا لیں گے پورے اس کے نکے دامن کے ڈیزائن کیسے ہی ہم موٹی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے موٹی لگا لیے دامن ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا بنا ہوگا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ